اسلام علیکم سٹوڈنٹس ریسائی دروشی پلیز we are going to start chapter number one the damned human race this is by Mark Twain اس میں basically اس نے انسان کو comparison کیا ہے جانوروں کے ساتھ اور final conclusion جو اس نے جو conclude کیا آخر پہ وہ یہی ہے کہ جانور جب انسانوں سے کہیں بہتر ہے تو basically یہ کہ دارون کا جو evolution کا ایک وہ view point ہے اس کو بسٹر نے ڈسکس کیا ہے دارون کا جردگاہ کا نظرہ ہے نظریہ ہے کہ کس طرح سے انسان جانوروں سے ترقی کر کے پراغرس کر کے اسٹیبس ایولیوٹ ہو کے اس رینک پہ پہنچا ہے اور finally وہ اب اس position میں ہے کہ اس کا رینک جن سے وہ ایولیوٹ ہوا ہے جن جانوروں سے وہ ارتقاء پاک ہے نکلا ہے ان سے بھی نیچے ہے ایک لوئر رینک پہ ہے کچھ characteristics کچھ points of comparison اس نے ڈسکس کی ہیں پہلے تو یہ کہ انسان ظالم ہے ایک رویل ہے کس طرح سے وہ جو قیدی ہیں جو پریزنرز ہیں ان پر ظلم ڈھاتا ہے آنکھیں نکال دینا اور جو بھی سارا یہ تشدد بروٹالیٹی وغیرہ سب کچھ کیا جاتا ہے اس کا اس طرح ریفرنس دیا ہے اور ساتھ میں وہ اب یہ کچھ اینیواز کا بھی کہا ہے کہ کیسے یہ صرف یہ نہیں کہ دوسری انسانوں کو یہ جانوروں کو بھی عذیت پہنچاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جانور کے ساتھ اس کا comparison بلی اور چوہے کے ایزامپل دی ہوئی ہے کہ وہ اس کو زخمی نہیں کرتی اس کی آنکھیں نہیں نکالتی کھال نہیں دھڑتی اس طرح سے گریڈ میں یہ ہے کہ جس طرح سے فوڈ سٹورج کا ایک ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا ہم اپنے مستقبل کے لیے آنے والے وقت کے لیے خوراک کو سٹور کر لیتے ہیں محفوظ کر لیتے ہیں اور ہمارے اندر ایک گریڈ ہے لارچ ہے اس کے ساتھ اس نے بات کیا کہ ہومن بینگزو انسان ہے یہ الیجیٹمیٹ ریلیشنز رکھتے ہیں اور ساتھ میں یہ ہے انسان جو ہے بسکلی ایک سلیو ہے گلام ہے یہ بسکلی انسان کے اپنی خواہشات کی گلامی ہے جو روپیہ پیسہ اور اساری فیسیلٹیز لینے کے لیے جو ہماری خواہشیں ہیں ان کے گلامی لاسٹ پوائنٹ اس آباوٹ پریجوڈیز کے ہمارے اندر جو متعصب اور یہ جو تشدد پسندانہ جو بات ہیں وی آر انٹالرنٹ دوسرے مذاہب کو ہم ٹالرنٹ نہیں کر سکتے ہیں یا کوئی جو اپوزیٹ ویوز اپوزیٹ آئیڈیز رکھنے والے ہم انہیں ٹالرنٹ نہیں کر پاتے